اس ستیاں یقیناً پریشان کرنے والی ہیں تالیبان اسے افغانستان کے لوگوں کی جیت کا جشنم بتا رہا ہے وہ الگ الگ جگہوں پر فارنگ کر کے اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے لیکن عام افغانی ہے کہاں وہ ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے زیادہ تر لوگ یا تو اپنے ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یا پھر اب ان کا بھوشش کیا ہوگا اس کو لے کر لگاتار وہ سوچے ہیں اور اسی سوال کے ساتھ سب سے پہلے شاہین محمدی میں آپ کے پاس آتے ہوئے چونکہ جو ہیلیکوپٹر والی تصویریں سامنے آئی ہیں اس پر آپ اپنی بات رکھنا چاہتی تھے آپ بتائیے تالیبان تو کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے وہ سب کو ساتھ میں لے کر چلے گا وہ بدلے کی کاربائی نہیں کرے گا لیکن جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ وچرت کرتی ہیں شاہین السلام علیکم میں ہو شاہین محمدی افغانستان سے ہوں آج جو یہ الیکوپٹر کے بارے میں جو یہ ویڈیوز پورا یوٹیوب میں چینلوں میں اور پورا دنیا میں پہل چکے وہ اس لیے کہ یہی پاکستان اپنا بدلہ لیتے ہیں وہ بدلہ کیسے لیتے ہیں جیسے آسامنہ بن لادن کے ساتھ برا ہو گیا تھا وہ اس لیے یہ لوگ بدلہ لیتے ہیں جیسے فلموں میں ہوتے جیسے ایک سنریو بنتے ہیں پھر اس کی بات اس کو پلے کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کرا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اشارے پر سب ہو رہا ہے آپ یہ کہنا چاہیے ہیں وہ اس لیے کہ جیسے آسامنہ بن لادن کو انیس بیس سال پہلے اس کے ساتھ اسی طرح برتا ہو گیا تھا ہب وہ جیسے اس کی بائی ننگرہار تک پہنچ گئے ہیں امین الحق الامین پہنچ گئے ہیں وہ آنے سے پہلے جیسے ایرو بن کے آتے ہیں ان کی آنے سے پہلے پہلے یہ اپنا بائی بدلہ لے کے یہ پہنچنے والے تالیبان تو کہہ رہا تھا کہ ہم بدل گئے ہیں بدلے کی کوئی کاربائی نہیں ہوگی سکو ساتھ میں لے کر چلیں گے محلاؤں کی سرکشہ کریں گے آپ ان کے عدھکاروں کا ہم دھیان رکھیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ تالیبان بدلہ ہے ذرا بھی اگر بدلہ ہے پر نیوز چینل میں لیڈیز کیوں نہیں ہے آزادی بیان کیوں نہیں ہے لیڈیز کیوں اپنے دل کا بات نہیں کر سکتے لیڈیز کیوں باہر نہیں جا سکتے لیڈیز کا کیوں اپنا دل کی بات نہیں بول سکتے یہاں لیڈیز افغانستان میں سب گھروں میں لیڈیز تو لیڈیز جینس بھی سب گھروں میں پس چکے ہیں سب ایسے حالات میں جیتے ہیں جیسے لیڈیز بھی لیڈیز ہے اور جینس بھی لیڈیز بن چکے ہیں سب گھر میں اور پسا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد یہ پورا افغانستان خالی ہو جاتے وہ اس لیے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اگن کیا ہوتے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جیسے پچھلے لوگ بینک میں تھا وہ اب گھر میں جو طالبان ہیں وہ ان کی جگہ پہ ہا گیا ہے سب سے پہلے بینک بند ہے اس کے بعد اسکول یونیورسٹی سب وہاں پر ہر طرح سے استطیق اتنی زیادہ وکٹ ہو گئی ہے چونکہ سیدھے آپ نے پاکستان کو لے کر سوال کھڑے کیے ہیں چونکہ سیدھے آپ نے پاکستان کو لے کر سوال کھڑے کیا ہے